ابو ای بنساری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمون تھا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑھتی تو تین مکانات مدینہ میں تھے کہ جہاں بلا تقلف چلے جاتے تھے آدمی کسی کے مکان میں بلا تقلف نہیں جاتا لیکن مدینہ منہ ورہ میں تین مکانات تھے ایک ابو ای بنساری کا مکان ایک سعادید نے بھی وقعات کا مکان اور ایک ابو الحیسم انساری ایک سعادید تھے ان کا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بھئی ہم فاقس ہیں اللہ نے تمہیں کچھ دے رکھ رہا ہو تو ہمیں کھلاو تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو ایلی صدیق اکبر بھی نکلے اہلد عمر بھی نکلے اور حضور بھی نکلے تین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم دونوں کیوں آئے ہو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے آئے ہو آپ نے فرمایا میں بھی بھوک کی وجہ سے آئے ہو اب تینوں بزرگ کھڑے ہیں مشورہ کر رہے ہیں کہا جائیں تو آپ نے فرمایا بھی میں تو ابو ایلی بنساری کے مکان پر جاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیسے پیسے ہم بھی آپ جا جائیں گے وہاں بھی ہم کہا جائیں گے تینوں گئے اور ابو ایلی بنساری کی عادت تھی حدیثوں میں آتا ہے کہ ابو ایلی بنساری کے مکان میں کوئی چیز تھی کبھاٹ یا نے آج کی آتوارد سمجھانے کے لئے کیا رہا کہ اس میں خجور دودھ دہی وہ پنیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رکھا رہتا تھا جب بھی تشریف لائیں آپ جو ہے وہاں سے کھا لیں ایک کچھ دن ایسا ہوا وہ حضور گئے نہیں تو گھر والے کھا لیں اب کچھ نہیں بچا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں آخر میں گئے اب گئے اور کہا اسلام علیکم یا بائیو ابو ایلی تو تھے نہیں بیوی تھی بیوی نے کہا احلان سہلان مرحبا 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 تکیسے باندی نے کہا جو حضور اکیلے نہیں ہے دو اور بھی ہیں دو کونے ابو ایلی بنساری کی بیوی نے کہا احلان مرحبا 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 بی رسول اللہ و بممعہو یہ جملہ کہا مرحبا بی رسول اللہ و بممعہو حضور آپ کو بھی مبارک آپ کے ساتھ جو ہے ان کو بھی لئیے ابو ایلی بنساری کی بتا چلا تو وہ خجر و غرہ لائے رکھی قصہ لمبا ہے پھر آخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے حضرت ابو ایلی بنساری سے کہا کہ بھی تم جو ہے ہمارے پاس کلا جانا ہے کلایی ہمارے پاس اب کل گئے ابو ایلی بنساری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی تم نے ہم پر احسان کیا تو ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی کچھ دیں آپ کو ہر جزا والحسان اللہ الحسان کیا کسی پر آگر تو آدمی احسان کرتے اس کا بدلہ دے مطلبی آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے یہ یاد رکھنا جو مطلبی ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو یوں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور گالی گلو جو کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے ایک گالی بھگی ایک گالی چاہے مردیں نے دی یا عورت نے دی اسی وقت اللہ کی نگاہ سے دھرام سے نیچے آگیا چاہے اللہ کی نگاہ سے گر آ اس لئے گالی سے بچو آج کل یہ گھر میں گالیاں تو عام ہو گئی کتابوں میں لکھا ہے اپنی جانوروں کو بھی گالیاں مد دو بچے اور بیوی اور میاں یہ تو بہت در کی چیز ہے جانور ہیں جانور انہوں کو بھی گالیاں مد دو یہاں تک کہ اپنے جس سواری جس پر ہم سوار ہوتے ہیں اس کو بھی گالیاں مد دو وہ بھی اللہ کی تصویر پڑتی ہے یہ اللہ کی تصویر پڑتی ہے اپنے جو تمہاری کار ہے کار چلا رہے کار چلنے رہی ارے کمبخت چلنا کیا فائدہ آپ نے کہاں زبان سے گالی کے جملہ نکلا تو تاییاب تحسیانت سکتت آنعین اللہ یہ حدیث کا جملہ ہے سکتت آنعین اللہ اللہ کی نگاستگیرہ تو ابو ہی منساری کو آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس کل آجانا ابو ہی منساری گئے کبھی میں بھی تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں اب میرے گھر میں کوئی خاص چیز تو ہے نہیں لیکن یہ ایک باندی ہے اس کو لے جاؤ لیکن خالی اتنی نصیت کرتا ہوں کہ اس میں میں نے بہت خیرے دیکھی ہیں اس باندی میں تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ نصیت ہے حدیث شریم آتا ہے اب وہ ہی منساری فرماتے تھے میں باندی کو لے کے چلا تو میں سوچتا رہا کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کروں کیا خیر کا معاملہ کروں گھر پہنچتے پہنچتے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ یہی ہے کہ میں اسے آزاد کرتا ہوں میں نے اس باندی کو آزاد کر دیا یہ نبی کو سنت ہے کہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں آپ اس کے جواب لیں جو آپ سے ہو سکے اگر مال نہیں ہے تو دعا کے ذریعے سے بھلائی کا معاملہ کروں یہ نہیں کہ اسے بھول جاؤ نہ بھول جانے والا وہ اللہ بھی نگاہ سے دھر جائے گا اسے کہا احسان بھولو مست بسکر اسے اپنے اپنے طاقت ہے مال کے اعتبار سے حدیہ دو کپڑے کے اعتبار سے حدیہ دو نہیں دے سکتے غریب ہے اتنی کمزور ہے کوئی بات نہیں اس کے لئے دعا کرو جیسے حضرت عقب علیہ السلام نے دعا کی کبھی میں کمزور ہوں ساتھ روز سے میرے گھر میں روٹی نہیں پکی ہے لیکن میں تیرے لئے اتنے دعا کرتا ہوں کہ تھی اتنی خوش خبریں لے کر آیا میں تجھے اتنا کہتا ہوں کہ اللہ تیرا موت کے وقت آسان کرے جا تو مفسوری نے لکھا ہے کہ اس کو بہت بڑے خیر مل گئی فلما انجا البشیر علقاه على وجہه فارتد بصیرا قالا لما قل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون